بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں بہت ہی مزے دار ڈش پکانے والی ہوں کڑی پکوڑا لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت ہی مزے کی ڈش ہے کڑی پکوڑا یقینا بناتے ہوں گے آپ بھی اور دیکھا بھی ہوگا لیکن میں نے بالکل مختلف طریقے سے بنائی ہے اور اس کو آپ جب بنائیں گے تو آپ جلدی بھی بنیں گی اور مزے دار بھی بنیں گی تو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے سات سو پچاس گرام یوگرٹ یعنی دہی اور ایک انین ہے جو موٹا موٹا میں نے چاپ کیا ہے ایسے یہ دیکھیں اتنا موٹا ہونا چاہیے اور ایک ٹوماتر ہے وہ میں نے چاپ کر لیا اور یہ کورینڈر پاودر ہے رڈ چلی پاودر ہے ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ہے اور ون ٹیبل سپون کیومن سیڈز ہیں اور ہاف ٹیبل سپون حلدی ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک ہے تو اسی طرح یہ دوسرا مسالہ ہے یہ رائی دانہ ہے اور یہ میتھی دانہ ہے کلونجی ہے چھے دانے مرچولا مرچے ہیں اور یہ کڑی پتہ ہے تو میرے پاس چونکہ فریش کڑی پتہ نہیں تھا تو اس لیے میں نے جو ٹرائے کر کے سکا کے رکھے میں میں نے وہ یوز کیے ہیں اور ایک کپ آئل ہے تو آپ لوگ بھی اگر فریش نہ مل سکے فریش ملے تو بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ بہت اچھی اس سے خوشبو آتی ہے اور ذائقہ بھی اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہر دفعہ بے لیبل نہیں ہوتا کہ تازہ کڑی پتہ مل جائے تو اس لیے میں پھر اسے ٹرائے کر لیتی ہوں اور ٹرائے کر کے میں نے رکھے ہوئ تھے تو اس طرح ایک کپ آئل ڈالا ہے میں نے اور جب تھوڑا گرم ہو گیا تو اس میں یہ پیاز ڈال دیا اس کو سوتے ہی کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا اور فلیم میڈیم رکھنا ہے تو جب تھوڑا سا سوتے ہو جائے گا یہ تو اس میں ہم یہ مسالے ڈال دیں گے جیسے رائی دانا میتھی دانا کلونجی اور میرچولا میرچیں اور کڑی پتہ تو اس کو بس دو تین منٹ ہی پکانا ہوتا ہے جب یہ خوشبو آنا شروع ہو جائے اور تھوڑا فرائی ہو جائے تو ساتھ ہی پھر میں دوسرے مسالے ڈال دیتی ہوں اور جب لگے کہ کہیں تھوڑا جلنا شروع ہو گیا تو تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے کڑی پتہ بتا رہی ہوں کہ سکایا ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو آپ ڈرائی ہی یوز کر لیجئے تو فرائی ہو کے اس کی بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جب تھوڑا براؤن ہو جائے فیاس تو تھوڑا پانی بھی ڈال دیجئے تاکہ یہ جلے نہ اور ہم مسالے وہ ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اور خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ساتھ ہی دوسرے مسالے پھر ڈال دیں گے انہیں بھی دو تین منٹ ہی پکائیں گے اور بہت زیادہ نہیں پکانا تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ لاز مرچ جلدی جلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے چھنکیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس نے تھوڑا پانی ڈال دیا جائے تو اچھی طرح پکتی ہے یہ یعنی اچھی طرح بن جاتی ہے تو اس نے تھوڑا ساپنے دو دو منٹ پکانا ہے کیونکہ یہاں تو ویڈیو شورٹ کر دی جاتی ہے اور ساتھ ہی تقریباً آٹھ ٹیبل سپون یہ بیسن ہے چک پیس فلاور تو اسے آپ مکس کر لیجئے اچھی طرح کہ اس میں گلٹیاں نہ رہیں یعنی اس میں لمس نہ بنیں اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر آپ اسے اس مسالے میں ڈال دیجئے یہ ٹرک آپ نے دیکھنی ہے بہت گوھر سے اس لیے کہ اس کی وجہ سے کڑی جلدی بن جاتی ہے اور ذائقے دار بھی بنتی ہے برنا عموماً لوگ پانی کے ساتھ بیسن ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کئی کی گھنٹوں پکاتے رہتے ہیں تو بالکل اس طرح نہیں پکانا یہ بیسن ڈالا میں نے گھول کے پانی میں تو ساتھ ہی ٹوماتر ڈال دیئے تاکہ ساتھ یہ گل بھی جائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ گلٹیاں نہیں بنیں گے تو یہ تھوڑا پانی کے ساتھ یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بیسن بھنتا جائے گا تو اس کی رنگت چینج ہو جائے گی جیسے برونش ہو جائے گی تو فلیم جو ہے وہ میں تھوڑا اگر تیز ہے تو میڈیم کر دیتی ہوں اگر بلکل لوگ ہو رہا ہو تو تھوڑا تیز کر لیتے ہیں فلیم پہ بار بار دھیان جاتا ہے کیونکہ ایک ہی فلیم پہ کوئی بھی کھانا سارا نہیں بنتا اب یہ دیکھیں وہ پانی اس کا سوک گیا جب تھوڑی ٹھک ہوگی گریوی تو پھر تھوڑا پانی ڈال دوں گی کہ ابھی اس کو تھوڑا پکانا باقی ہے جب تک یہ تھوڑا یعنی جیسے پکوڑوں کی رنگت آتی ہے نا سرخی مائل تو ایسے ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارا بیسن جو اب ڈالا ہے وہ پک گیا ہے تو ہمیں پھر پانی ڈال کے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو گھنٹوں گھنٹوں کڑی پہلے پکتی رہتی تھی لوگوں کی تو ویسے نہیں کرنی میں نے اس کو شاٹ کر کے اور یہ میری ہی ٹرک ہے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور پکاتا ہے یا نہیں لیکن میں نے اپنی ہی تجربے سے اس ٹرک کو یوز کیا اور اس طرح یہ کڑی بہت مزیدار بھی بنی اور جلدی بھی بنی تو یہ دیکھیں اس کی رنگت چینج ہوگی ہے یہ سرخی مائل ہوگی ہے رہنی تھوڑی تھوڑی ریڈیش ہو رہی ہے اور جب اس کو پکانے میں تھوڑی بہت کیرفیل ہونے کی ضرورت ہے کڑی اور حلیم پکانے میں بڑی اتیاد کیجئے آپ کو اپرن پہن کے پکانا ہے تھوڑا ہٹ کے پکانا ہے کیونکہ اس کے جو بابل نکلتے ہیں نا تھک گریوی کی وجہ سے وہ موں پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ دو تین ٹیبل سپون چاول ہے جیسے بھگو کے میں نے تھوڑی رکھا تھا اور یہ بھی میں نے ڈال دیا تو اس کی وجہ سے بھی گریوی اچھی بنے گی ٹھک بھی بنے گی اور یہ بیسن جو ہے وہ گلٹیا نہیں بنے گا بہت ہی مزیدار کڑی بنتی ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ جو تین پاؤ یعنی تین کپس دہی تھا تو اسے میں پانی تھوڑا اچھی طرح بیٹ کیا ہے تاکہ وہ ایک جیسا ہو جائے اور اس کے ڈالنے کے ساتھ ہی پانی ڈال دیں گے پانچھے گلاس اور پھر تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ آدھے گھنٹے کے اندر پھر پک جاتی ہے یعنی اگر آپ نے مسالے والے بھون کے تو اس کے بعد آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہو سکتا ہے بیس پچیس منٹ میں ہی پک جائے تو فلیم یا میڈیم ہی رکھنا ہے کیونکہ بہت زیادہ ہائی پہ تو فوراں ٹرائے ہو جائے گا پانی اور پھر لکڑی کا چمچہ یوز کیجئے گا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پھر بابل نہیں اٹھتے ورنہ پھر پٹا کے چھوٹتے رہتے ہیں تو اس لیے حلیم اور کڑی پکاتے وقت ذرا اتیاد سے پکائیے گا جو پکاتے رہتے ہیں انہیں تو تجربہ ہوتا ہے لیکن جو نئے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہی ضروری ہے اور چونکہ دہی ڈالنے سے یہ کلر بالکل وائٹ ہوتا تو اس لیے میں نے اس میں فوڈ کلر ڈال دیا تھوڑا سا کیونکہ میں حلدی پیور حلدی یوز کرتی ہوں خود سے میں نے پسوائی ہوئی حلدی ہے اس میں رنگت نہیں ہوتی تو اس لیے جب دہی ڈالا تو وائٹ وائٹ ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے فوڈ کلر ڈال دیا جو لوگ بازار کی حلدی یوز کرتے ہیں تو ممکن ہے انہیں ضرورت نہ پڑے لیکن کوشش کیجئے کہ حلدی آپ گھر پہ پسوائیے میں زیادہ تر مسالے خود بھی پیس لکے رکھ لیتی ہوں اور یہ حلدی پسوائی لیتی ہوں تو اس کا بہت اچھا ذائقہ ہوتا ہے تو جب تک گریوی ٹھک ہوتی ہے تو ساتھ یہ دو ٹیبل تین یوز کیا ہے آئل تو اس میں ہم تڑکے میں یوز کریں گے یہ مرچولہ مرچیں یہ چھ سات دانیں آپ یہ فرائی کریں اس کو تھوڑا روست کر لیں گے اتنا کہ یہ تھوڑی رنگت ان کی چینج ہو جائے کالی ہونا شروع ہو جائے اور یہ لو فلیم پہ پکانا ہے اور بڑا حاضر دماغی سے پکانا پڑتا ہے کیونکہ ذرا سی بھی غلطی ہو تو نقصان ہو سکتا ہے یہ دیکھیں تھک ہو رہی ہے لیکن ابھی تھوڑا اور پکانا باقی ہے فلیم تھوڑا اور میں نے لو کر دیا ہے بلکہ پک گیا ہے بند کر دیا بھی اور یہ دیکھیں میں نے پتر ڈالی ہے تو مجھے لگا کہ میری پلیڈ تھوڑی گھیلی تھی تو اس لیے فوراں آگ نے پکڑا ہے پتوں کو کیونکہ جب اس طرح کا کام بنا رہے ہوتی ہیں ویڈیو تو کئی دفعہ دھیان ہٹ جاتا ہے تو ذرا سا بھی اگر آئل کے ساتھ پانی لگانا تو آگ لگ سکتی ہے تو بلکہ یہ لو فلیم رکھنا ہے اور یہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون کیومن سیڈز ہیں زیرا اسے ڈالنا ہے جب پتے اور مرچولا مرچیں تھوڑی پک جائیں کیونکہ زیرا جلدی پک جاتا ہے فرائی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے فلیم بند کر دیا اور یہ میں نے کڑی میں ڈال دیا جس کی بہت پیاری خوشبو بھی آتی ہے ذائقہ بھی آتا ہے آپ اس کے ایک ایک پروسس کو گوھر سے دیکھئے گا اور پھر اسی طرح پکائیے گا کیونکہ گرمیوں کے موسم میں تو بہت زیادہ گوش کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس لیے اس طرح کی ڈیشز جو ہیں وہ گرمیوں میں اچھی لگتی ہیں بہت ہی مزیدار کڑی بنتی ہے تو دیکھیں یہ کتنی اچھی رنگت بھی آ رہی ہے اس کی تو اب پکوڑوں کے لیے مسالہ تیار کرنا ہے تو اس کے لیے تقریباً دس ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بیسن اور پھر آٹھ نو مرچیں تھی اور چار پائنچ ٹیبل سپون دھنیا تھا اور ایک آلو میں نے اس طرح کاٹا ہے آلو بہت موٹا نہیں کاٹنا ایک ٹوماتر بھی ڈال دیجئے اور یہ اس طرح دو انین میڈیم سائز کے تھے وہ بھی میں نے کاٹ کے ڈال دیئے تو اس لیے ٹوماتر اور پیاز کو بھی تھوڑا موٹا کاٹنا ہے تاکہ جتنی دیر میں یہ گلیں تو آلو بھی ساتھ گل جائیں تو یہ کرینڈر پاورڈر ہے اور کیومن سیڈ سافٹ ٹیبل سپون سالٹ ہے ون ٹیبل سپون اور اس میں میں نے تقریباً دو پینچ جو میٹھا سوڈا ہے وہ ڈالا ہے یہاں لگتا ہے کہ وہ ویڈیو میں زیادہ کلیر نہیں آیا ٹو پینچ بیکنگ پاورڈر سوری بیکنگ سوڈا جیسے میٹھا سوڈا کہتے ہیں وہ میں نے ڈالا ہے ٹو پینچ اور ہاتھ کے ساتھ گوننا ہے آپ کو کیونکہ چمج کے ساتھ کرنے سے پھر اچھی طرح نہیں گونتا اس کے جو مسالے ہوتے ہیں جو ٹومارٹر ہے جو یعنی جو بھی یہ چیزیں ہیں ان کا اچھی طرح جوس بھی نہیں نکلتا اور یہ پھر بیسن بھی سم ٹائم گلڈ گیاں بن جاتی ہیں اس کے لمس بن جاتے ہیں تو ہاتھ کے ساتھ گوننا ہے اسے تھوڑے ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کھانا پکانے کے لیے یہ تو کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے دو تین منٹ رکھیں گے تو اس کے بعد جب تیل گرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ پکوڑے بنا ڈالنا شروع کریں برنہ اگر ٹھنڈے تیل میں ڈال دی ہے تو کڑائی کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائیں گے یہ انٹرینڈ لوگوں کے لیے ہے جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ تیل ڈالا اور ساتھ پکوڑے ڈال دی ہے ہم سے بھی کبھی ایسا ہوا تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے پکوڑے چپک کیوں رہے ہیں دوسروں کے تو چپکتے نہیں ہیں تو یہ پھر ائر ٹو ائر کام کرنے سے جو ہے وہ تجربہ ہو جاتا ہے اور آپ تو دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے جی کہ تیل گرم ہو گیا اور جب آئل گرم ہو جائے تو پھر آپ فلیم کو تھوڑا لوگ کر دیجئے تو پھر پکوڑے چپکتے نہیں ہیں اور تلنے والی چیزیں آپ برائے مربانی لوہے کے برطن یوز کیا کریں لوہے کی کڑائی یوز کریں لوہے کے طوے میں یوز کرتی ہوں کیونکہ تلنے والی جو چیزیں ہیں وہ لوہے کے برطن میں بہت اچھی تلی جاتی ہیں اور جتنا چائنیز پکانا ہوتا ہے وہ نون سٹک میں پکائیے اور جتنے بھوننے والے کھانے ہیں جیسے گوش وغیرہ ہیں تو وہ جو ہم دیکھ چھے المونیم کے جو ہمارے یوز ہو رہے ہیں اس میں پکائیاں کریں تو برطنوں کا انتخاب بھی بہت ضروری ہے اس لئے جو ریسٹورنین میں ہم جاتے ہیں جو کٹا کٹ بن رہے ہوتے ہیں بڑے مزیدار قسم کے اور جو کباب بنا رہے ہوتے ہیں ٹکیاں تو وہ لوہے کی کڑائیاں ہوتی ہیں اور لوہے کے وہ بڑے بڑے طوے ہوتی ہیں تو ان چیزوں سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے اگر نون سٹک میں کریں گے تو پھر بہت زیادہ پوائنڈ ڈالنا پڑے گا اور پھر بھی مجھے اتنا مزہ نہیں آتا نون سٹک میں جتنا لوہی کی کڑائی میں آسانی سے بن جاتے ہیں تو فلیم اگر ہائی ہو تو میڈیم کر لیجے میڈیم ہے تو تھوڑا لو کر لیجے ایک فلیم پہ کبھی بھی سارا کھانا نہیں بنتا اب چونکہ یہاں ہم نے پکوڑے پکانے ہیں تاکہ ان کا مسالہ گل جائے تو ہمیں فلیم اپنا لو رکھنا ہے اور اسے ایک ایک کر کے پلٹاتے جائے لو فلیم پہ جب ہم پکائیں گے تو پکوڑوں کے اندر کا مسالہ اس کے آلو پیاز وہ اچھی طرح سپیشلی آلو تو وہ بھی بلکل گل جائیں گے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری رنگت ہے میں نے اس میں ریڈ چلی بلکل یوز نہیں کی گرین چلی یوز کی ہے تو اس سے رنگت بہت پیاری آتی ہے گرین انین ہے وہ گرین کرینڈر ہے دیبز ہیں اور گرین چلی اس سے رنگت بہت پیاری آتی ہے اور میٹھا سوڈا جب آپ ڈالیں گے تو اس سے یہ پکوڑے نرم بنتے ہیں اگر نہیں ڈالیں گے تو بلکل سخت ہو جائیں گے اور پھولیں گے نہیں بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا اگر سوڈا تھوڑا سا زیادہ ڈال جائے تو اس سے پھر پکوڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ڈیلے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے ہی پیارے مزے دار اور بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں ایسے موسم میں کہ جب موسم بارش ہو رہی ہو اور گرمی ہو اور بارش ہو رہی ہو تو پھر ایسی ڈشز بہت ہی مزہ دوبالہ کر دیتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی رنگت اس کی گریوی دیکھیں اس کی ٹھکنس دیکھیں اور یہ پکوڑے دیکھیں جن لوگوں کو روٹی کے ساتھ کھانا ہے پکڑی تو انہیں تھوڑی اور ٹھک رکھنا پڑے گی چونکہ چاولوں کے ساتھ تھوڑی سی یہ پتلی رکھتے ہیں ہم لوگ اور چاولوں کے ساتھ کھانی ہو یا روٹی کی چوری بنا کے کھانی ہے تو ہمیں اتنی چاہیے ہوتی ہے اور ابھی پکوڑے مزید چونکہ پانی چوس لیں گے تو ٹھک ہو جائے گی اور اگر مزید آپ کھٹی کڑی چاہتے ہیں تو لیمن آپ تھوڑا وو بسکوئیز کر لیجئے میں نے ایک لیمن ڈالا ہے اور دہی بھی کھٹا ہونا چاہیے میں دہی جب باہر سے بھی مانگاتی ہوں یا گھر پہ بناتی ہوں تو میں اسے رکھ دیتی ہوں دو تین دن جب صحیح کھٹا ہو جاتا ہے تو اس کے ہم کڑی بنا لیتے ہیں اور اس سے کھٹے دہی کے اور ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کسی دن آپ کے لیے بنا دوں گی تو یہ دیکھئے جناب ڈیش آؤٹ کر دی ہے ہم نے تو اس کی رنگت دیکھئے اس کی ٹھکنس دیکھئے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور گھر کے سبھی لوگ بڑے شوق سے کھائیں گے سپیشلی بچے چاونوں کے ساتھ بھی بہت مزہ دے گی روٹی کے ساتھ بھی بہت مزہ دے گی جیسے بھی آپ کھانا چاہیں اور کڑی کے اندر چوری بنا کر کھانا چاہیں تو وہ تو اور ہی مزہ دار ہوتی ہے میرے بچے تو ویسی کھاتے ہیں اس کی چوری بنا کے اسی لیے میں زیادہ بنا لیتی ہوں تو ان کو بہت پسند ہے تو آپ پلیس ٹرائیڈ ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کو یہ ڈش کیسی لگی اور اگر کوئی بھی کمی ہو یا کوئی غلطی ہو تو پلیس اسے منشن ضرور کر دیا کیجئے تاکہ وہ نیکس ٹائم اس غلطیوں کو دور کر دیا جائے اور اپریشیٹ ضرور کیجئے اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں مجھے اس کی بہت ضرورت ہے ورنہ ویڈیو اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ویڈیو ایک جگہ رکی نہ رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے اللہ حافظ